چین سے پھیلنے والے پرسرار وائرس کو عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس کی نئی قسم کے طور پر شناخت کیا ہے کرونا وائرس کی ویسے تو بہت سی اقسام ہیں لیکن ان میں سے چھے اور حالیہ وائرس کو ملا کر سات ایسی قسمیں ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو کر نزلہ زکام سے لے کر نظام تنفس کو شدید متاثر کرنے والی بیماریاں پیدا کرتی ہیں جیسے دوہزار دو میں سیویر ایکیوٹ ریسپائیریٹری سنڈروم اور دوہزار بارہ میں ویڈلیس ریسپائیریٹری سنڈروم جیسی بیماریاں منظر عام پر آئیں جن سے دس ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے اور سولہ سو سے زائد ہلاکتیں ہوئیں کرونا وائرس کی یہ دونوں اقسام جنگلی بلی اور اونٹوں سے انسانوں میں منتقل ہوئیں کرونا وائرس کی حالیہ خسم کی بات کی جائے تو یہ چین کے ایک کروڑ سے زائد عبادی والے شہر وہان کی سی فوڈ مارکٹ سے دریافت ہوا اس مارکٹ میں سمندر میں پائے جانے والے کچھ ممالیہ جانوروں میں کرونا وائرس پائے جاتا ہے مگر کچھ جنگلی جانور بشمول مرغیاں جمگادلیں خرگوش اور ساپ بھی اس مارکٹ میں فروغت کیے جاتے ہیں جس کے باعث بیماری پھیلنے کا امدان ظاہر کیا جا رہا ہے نئے کرونا وائرس کے اب تک چین سمیت دنیا کے گیارم مالک سے دو ہزار سے زائد کیسز منظر عام پر آ چکے ہیں جبکہ حلقتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں چین کے علاوہ دنیا کے دس ممالک جہاں سے کیسز رپورٹ ہوئے اس میں جاپان، جنوبی کوریا، ویتنام، ملائشیا، تھائیلینڈ، نیپال، سنگپور، آسٹریلیا، فرانس اور امریکہ شامل ہیں عالمی ادارہ صحت کے مطابق نیا کرونا وائرس سانس کی نالی پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس میں ناک بہنا، خاسی، گلے میں سوزش، صدید بخار سانس لینے میں تکلیف جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں لیکن انفیکشن کے باعث پہ جیدگیاں جنم لے سکتی ہیں جیسے نمونیا، سیویر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم اور گردوں کا فیل ہونا جو موت کا باعث بھی بن سکتا ہے چونکہ کرونا وائرس چھیکنے اور دیگر رتوبتوں سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے اس لیے عالمی ادارہ صحت وائرس سے بچاؤ کے لیے حفظان صحت کے حسونوں کو اپنانے کا مشفرہ دیتا ہے